یہ ایک چیک کریں یہ آٹھ دن کے بعد کا ریزلٹ یہ پتے دیکھ لیں بلکل ٹھیک تھاک اب ان پر کوئی کھیڑا نہیں ہے اور یہ چھوٹی سی بیل پر یہ دو قدو بھی لگ گئے ہیں یہ سپریہ آپ سبزیوں پر کریں فصلوں پر کریں باغات پر کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ ہر قسم کے فصل کے کھیڑوں سفیل تیلہ سبز تیلہ مکھی سنڈی وغیرہ کو مارنے کے لئے اس کو تلف کرنے کے لئے اس سپریہ آپ اسنمار کر سکتے ہیں اس سپریہ کو بنانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہمارا بینگن کا پودا ہے اور دیکھیں کہ کیڑوں نے کیسے اس پر اٹیک کیا ہے اور کیا اس کا برا حال کر دیا اس کے پتوں کا اس کو بینگن بھی لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میں دکھا سکوں تو یہ دیکھیں یہ کیڑے پتوں پر حملہ کر رہے ہیں یہ پتوں کے نیچے بھی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں یہ سبز تیلہ یہ بھی یہ دیکھ لیں یہ بھی کیڑا ہمارے پتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے یہ میں نے چھات پر قدو کی بیل لگائی تھی اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سے بیل ہے اس پر یہ پھول آنا شروع ہو گئے ہیں تو امید ہے اس کو قدو بھی لگیں گے لیکن یہ دیکھ لیں اس کا یہ پتے اس کے موڑ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کیسے خراب ہو رہے ہیں اس پر بھی کیڑوں نے عملہ کیا دیکھیں یہ کیا حل کر رہا ہے اس پتے کا تو یہ بیل ہماری خراب ہو جائے گی چھوک جائے گی تو اس سے پہلے ہم اس کو سپری کرتے ہیں اس سپری کو تیار کرنے کے دو طریقے آپ سے شیئر کروں گا ایک چھوٹے پر مانے پر اور ایک بڑی پر مانے پر تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے یہ تماکو یہ آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اور اس کا چورا بھی لے سکتے ہیں یہ ہم دو چمچ لیں گے ایک لیٹر کے لیے ایک لیٹر پانی میں ہم یہ دو چمچ تماکو کے ملائیں گے اور اس میں ہم ایک لیٹر یہ پانی شامل کریں گے اور دس سے بارہ گھنڈے کے لیے ہم اسے بھگو کا رکھ دیں گے یہ رات کو میں نے بھگو کا رکھ دیا تھا اور صبح یہ پانی کا کلر اس طرح کا ہمارا نکل آئے گا اور یہ تماکو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہوا ہے دوستو اس کو اب ہم چھلنے کی مرد سے چھان لیں گے دوستو اس کو بنانے پر ہمارا صرف پانچ روپے خرچائے گا اس سے زیادہ نہیں اور یہ سب سے بیسٹ سپری ہمارے فسٹروں کے لیے پودوں کے لیے سبزیوں کے لیے تیار ہو جائے گا دوستو یہ ایک لیٹر پانی ہے اور اس میں دو چمچ ہمارے تماکو کے ہاں جو میں نے رات کو بھگو کا رکھے تھے دوستو ہمارا یہ وہ لیکوڈ ہے جو رات کو میں نے ایک لیٹر پانی میں دو چمچ تماکو کے ملا کر بھگویا تھا اور اس کو میں نے چھان لیا اب اس میں ہم آدھا چمچ یہ صرف استعمال کریں گے آپ آدھا چمچ اس میں صرف کا استعمال کریں گے اگر آپ صرف شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ کوئی بھی لیکوڈ ڈروجنٹ یا صرف آپ اس میں شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں آپ نے اس کو ڈریکٹ اپنے پودوں پر سپریل نہیں کرنا ہے اچھی طرح آپ نے اس کو حل کرنے کے بعد ایک لیٹر میں یہ ایک لیٹر ہمارا محلول ہے تو ہم اس میں آٹھ لیٹر پانی اس میں اور شامل کریں گے اس کو آپ نے ڈریکٹ اپنے پودوں پر سپریل نہیں کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سے ہم نے ایک کپ یہ محلول لے لیا ہے ڈھائی سو ایمل ہماری جو سپریل کی بوٹل ہے یہ دو لیٹر کی ہے دو ہزار ایمل دو لیٹر کی ہے تو اس میں ہم یہ ایک کپ یہ لیکوڈ اس میں ایڈ کریں گے اور دو لیٹر ہم اس میں سادہ پانی اور ایڈ کریں گے یعنی کہ ہم ایک آٹھ کی حساب سے اپنے پودوں پر سبزیوں پر سپریل کریں گے فصلوں پر سپریل کرنے کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بوٹل کو ہم نے بھر لیا ہے دوستو اگر آپ نے فصلوں پر سپریل کرنا ہے تو اس کے لیے الگ میں تھڑا ہے اس کے لیے آپ یہ تماکو چورا لے ہیں چاہے ثابت وہ خبر جسے کسان بھائی کہتے ہیں وہ لے لیں یا یہ سبز تماکو لے لیں کوئی بھی ہو چل جائے گا یہ دیڑھ کلو تماکو آپ نے دس لٹر پانی میں آپ نے ایڈ کرنا ہے دیڑھ لٹر تماکو دس لٹر پانی میں دس سے بارہ گھنٹے کے لیے آپ نے بھگو کر رکھنا ہے دیڑھ لٹر تماکو اور دس لٹر پانی اگر آپ دس سے بارہ گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے آگ پر پکا لیں ہمارا یہ محلول تیار ہو جائے گا ڈیڑھ لٹر تماکو اور دس لٹر پانی دس گھنٹے کے بعد اس کو چھاننے کے بعد آپ نے اس کو چاری لٹر بنا لینا ہے یعنی کہ آپ نے اس نے تیس لٹر اور پانی اپنے ایڈ کر لینا ہے ڈیڑھ لٹر تماکو چالیس لٹر پانی میں آپ نے شامل کر لینا ہے اب اس چالیس لٹر والے محلول میں آپ نے ایک کلو یہ صرف ڈال لیں یا سابن ڈال لیں وہ آپ نے اس میں ایک کلو ڈال لینی ہے اس کے بعد اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس چیلیس لٹر میں سے ایک لٹر آپ نے لینا ہے اور اس میں آپ نے چھے لٹر پانی اور ایڈ کرنا ہے یعنی کہ ایک چھے کے حساب سے آپ اپنے فصلوں پر بغاد پر کیڑوں وغیرہ کو مارنے کے لیے آپ سپریہ کریں گے اور سبزیوں کے لیے آپ ایک کاٹ کے حساب سے سپریہ کریں گے اور فصلوں کے لیے ایک چھے کے حساب سے سپریہ کرتے ہیں تو چلو اب ہم اپنے پودوں پر جو ہمارے جو کیٹا لگا ہوئے بینگن کے پودوں پر قدو کے پودوں پر تو اس پر سپریہ کرتے ہیں دوستو یہ آپ نے اچھی طرح اس کے اوپر اور اس کے نیچے پتوں پر بھی پتوں کے نچلی طرف بھی آپ نے اس کو سپریہ کرنا ہے دوستو اس کا ریزلٹ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا اس سپریہ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا یہ ہم سبزیوں کے پتوں کے اوپر بھی اور پتوں کے نیچے بھی اس کو سپریہ کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ ہمارے پودوں پر سپریہ ہو جائے اور یہ کیڑے بغیرہ سب مر جائیں دوستو یہ بینگن کے پودے پر سپریہ کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کیسے یہ کیڑے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اس کو اور اس پتے پر بھی آپ دیکھیں یہ بھی میں نے سپریہ کیا ہے یہ اب یہ ایک دو ملٹ ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ کیڑا بھی مر گیا دیکھ لیں بلکل نہیں ہے ہلڈرہ یہ بھی مر گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ مروض کے پودے پر بھی دیکھیں یہ پتوں پر کیسے کیڑا ڈرینگ بنا رہا ہے تو اس پر بھی میں سپریہ کر دیتا ہوں یہ ہمارے گھر میں انارکاز رکھتا ہے قدو کی بھی اس حد پر لگائی ہے اس پر بھی سپریہ کرتا ہوں دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ایک چیک کریں یہ آٹھ دن کے بعد کا ریزلٹ یہ پتے دیکھ لیں بلکل ٹھیک تھاک اب ان پر کوئی کیڑا نہیں ہے اور یہ چھوٹی سی بیل پر یہ دو قدو بھی لگ گئے ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ دیکھ لیں صرف آٹھ دن کے بعد کا ریزلٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے پتے جو مڑے ہوئے تھے اب بلکل ٹھیک ہیں اور ان پر کوئی کیڑا بھی ابھی نہیں ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گئے آپنا بہت سارا خیال رکھے گیا ملتے ہیں اس چینل پر نیکس ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ